ایک زمانہ تھا جب بلوگز بہت امپورٹنٹ ہوا کرتے تھے بہت ٹرینڈ ہوتا تھا اور ہر بندہ بلوگ بنانا شروع کرنے لگ گیا تھا اور بلوگز بہت زیادہ آویلیبل تھے انٹرنیٹ پہ پھر اس کے بعد بلوگز اکتب غائب ہو گئے لوگوں نے بنانا چھوڑ دیئے ریڈرز نے انٹرسٹ اس میں لوس کر دیا لیکن ریسنٹ ٹائمز کے اندر اور کانٹنٹ مارکیڈنگ کے آنے کے بعد بلوگز کی امپورٹنس دوبارہ بڑھ گئی ہے لوگ بلوگز بنا رہے ہیں بلوگز بنا کے پبلش کر رہے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کا کانٹنٹ اس کے پر پوسٹ کر رہے ہیں دوستو ہم نے تھیوری اور تھیوریٹیکل چیزیں تو بلوگز کے بارے میں دیکھ لی لیکن اس سیشن کے اندر میں آپ کو وہ والا پرٹیکلر پلیٹفارم اور سوفٹر بتاؤں گا جس کے تھوہ آپ اپنا بلوگز آن ون کلک بنا سکتے ہیں اور بڑے ہی آسان طریقے سے فری اف کاؤس بنا سکتے ہیں بلوگر ڈاٹ کام نام کی جو ویب سائٹ ہے یہ بڑی وائیڈلی ایکسیپٹیڈ ہے پوری دنیا میں جس کے اوپر بلوگز بنا جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ویب سائٹس اویلیبل ہیں لیکن بلوگر ڈاٹ کام مجھے اس وجہ سے پسند ہے کیونکہ ایک تو اس کی جو سرچ انجن اپٹیمیزیشن ہے وہ بہت اچھی ہے اور جب بھی آپ کوئی بلوگ اس پر بنا رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک اس کی ریچ جو ہے وہ ملینز آف لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ بلوگر ڈاٹ کام یوز ہو رہا ہے بہت ساری یوزرز کے تھوہ تو اس وجہ سے بلوگر ڈاٹ کام is my first choice whenever I'm making a blog جو اس میں اچھی چیزیں نہیں ہیں تھوڑا سا میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس کو چینج کرنی کی ضرورت ہے وہ in the future جیسے ہم سافٹر کو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن آئیے سب سے پہلے اکاؤنٹ کریشن شروع کرتے ہیں بلوگر ڈاٹ کام پہ تو گوگل پہ جائیے اور یہاں آپ بلوگر ڈاٹ کام اگر لکھتے ہیں سرچ انجن میں تو آپ نوٹ کریں گے کہ سب سے پہلا ریزلٹ ہی آپ کو بلوگر ڈاٹ کام ویب سائٹ کا ملے گا ویب سائٹ کے نام پہ کلک کیجئے اور کلک کرنے کے بعد آپ ویب سائٹ کی مین سکرین پہ لینڈ کریں گے یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو سب سے پہلا بٹن آپ کے سامنے جو اورنج کلر کا اپیر ہو رہا ہوگا اس پہ لکھا ہوا ہے کریٹیو بلوگ کا it's a straight forward process again یہاں پہلے آپ کو اکاؤنٹ کریشن بڑا لمبا چوڑا طریقے سے کرنا پڑتا تھا اب it's very simple you press on create a blog button اور create a blog button کرنے کے بعد اب آگے blogger.com آپ سے پوچھ رہے کہ آپ نے login کرنا ہے اپنے blogger.com اکاؤنٹ میں google یعنی gmail اکاؤنٹ کے تھو google plus اور blogger.com آپ اس میں combined ہیں تو آپ اپنا gmail اکاؤنٹ ہی use کرتے ہیں blogger.com پہ access کرنے کے لیے یا login کرنے کے لیے تو i'll write down my email address over here اور email address لکھنے کے بعد میں اس کا password لکھوں گا password لکھنے کے بعد next کے button پہ click کریں گے اور اب blogger.com جو ہے وہ آپ کی gmail اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے آپ کو integrate کر رہا ہے اور integrate کرنے کے بعد it will take you to the main interface اب یہاں آپ سے وہ confirm profile کی option پوچھ رہا ہے یہاں آپ اپنا جو google plus کا profile ہے وہ بنا سکتے ہیں یا جو ہے وہ آپ اپنا blogger.com کو profile بنا سکتے ہیں تو میں اپنا blogger کا profile بنانا چاہتا ہوں تو i'll click on this create a limited blogger profile اور یہاں میں سب سے پہلے اپنا ڈسپلی نام لکھوں گا دوستو یہ ڈسپلی نیم جو ہے یہ بہت حیثیت رکھتا ہے اور importance رکھتا ہے blog کی دنیا کے اندر جب بھی آپ اپنا ڈسپلی نام لکھ رہے ہیں یہاں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا real name use کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنا screen name use کرتے ہیں یعنی کہ internet کے اوپر اس نام سے وہ blog کرنا چاہتے ہیں وہ use کرتے ہیں آپ یہ بھی اندر فیوچر جا کے دیکھیں گے کہ آپ اپنے ہی blog کا ایکسس یا کوئی client اپنے blog کا ایکسس آپ کو دے رہا ہوگا اور آپ ڈسپلی نیم کی جو importance سے بہت بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہر بندے کی blog کے ساتھ یا ہر بندے کی post کے ساتھ اس کا نام اپیئر ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پھر performance measurement کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے کہ ایک بندے جس نے post کی اس کے اوپر کتنے views آئے versus دوسرے بندے نے جو post کی تھی تو یہاں میں ڈسپلی نیم کے اندر اپنا یاسر لکھوں گا اور یاسر لکھنے کے بعد میں اگلے step کے اوپر جاؤں گا اب یہ ہے پہلا main landing page blogger.com کا یہاں سب سے اوپر ابھی currently European Union Laws کے بارے میں blogger.com بتا رہا ہے اگر وہ آپ پہ apply ہوتے ہیں تو you can read it otherwise you can leave it as it is آپ اس کے ساتھ اپنا google adsense account اور google analytics account بھی attach کر سکتے ہیں وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے جب ہم ان software's کے بارے میں پڑھیں گے یہاں ابھی مزید settings کے اوپر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی ایسی settings ہیں جو change کرنے والی ہیں before we start creating the blogs جنرل میں user profile list ہے blogger کا use کر رہا ہے کہ جو ہم نے پہلے select کیا تھا اگر google plus کا آپ use کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں اور languages کے اندر already وہ english ہی کو use کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ابھی currently کوئی ایسی setting نہیں ہے کہ جو آپ use کریں گے یا اس کو change کریں گے تو دوستو اس session کے اندر ہم نے briefly دیکھا کہ blogger.com کے اوپر account کس طریقے سے بنتا ہے بڑا simple process ہے simple step ہے آپ اس کو اپنے طور پر کیجئے اپنا profile یہاں بنائیے اور بنا کے جب آپ اس particular session اور اس particular page پہ پہنچ جائیں تو اگلے session میں click کریں اور دیکھئے کہ blog کیسے create ہوتا ہے اور تھوڑی سی اس کی advance options کیا کیا ہیں وہ بھی ہم اگلے session میں discuss کریں گے